اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب تو سریعت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو چھائنا کی جو مشینہ جیسا کہ اس مشین کا پچھلی ویڈیو میں میں نے گاز کا طریقہ بتایا تھا گاز کی آئٹ کا اس ویڈیو میں آپ کو سٹل کی ٹیمنگ کا بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو پھر کنے سے پہلے میری آپ سے ریکوائشت ہے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیں اگر میں نے پیچوں کو کھولا گیا اس کو کھلنے کے بعد یہاں سے اس کو پکڑ لیں نیچے سے آپ سٹل کو پکڑ لیں پکڑنے کے بعد یہاں سے سوئی کو نیچے آنے دے سوئیل کو گم آکے جب سوئی نیچے آکے اوپر اٹھنے کی تیاری میں ہو تو یہاں سے اس کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں سے ایک ٹاک بتایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاک ہے یہاں پہ اس ہول سے اوپر اور تک کہ شروع سے اس کے درمیان جہاں سے سوئی سلیم ہے آپ نے اس کی نوک کو یہاں سے گزارنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ یہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اور نیچے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ اس کے جگہ کرنے کے بعد یہاں سے اس کا جو پیچ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ٹھائٹ کر دیتے ہیں اس کی سپیس سے آپ کیا کر لیں اس کی سپیس اتنی ہونی چاہیے دیکھنی میں نے یہاں سے رکھ گئی لیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب اس کا جو پیچ ہے ہم جہاں سے ٹھائٹ کریں گے ہم جو پیچ ہے دوستو اس پیچ کو میں نے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو سوئی ہے اس کے ٹاک کو پہلے ہم سیدھا کریں گے کیونکہ وہ نیڈلوار کی ہائٹ کے لیے ہم نے اس کو ٹیڑا کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ جہاں اس کے جو ٹاک کے درمیان میں سوئی کی جو نوک گزر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیس بھی یہاں پہ کرنی ہے میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی پر اگر سمجھ آگی ہو تو ویڈیو کو لائک لاکھنے کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس